ہیلو ایبریون ویلکم ٹو کے چن چیم آج ہم سونف کے لڈو بنانے جا رہے ہیں سونف کھانے کے بہت سارے فائدے ہیں سونف کے لڈو گرمیوں میں ہمارے سریر کے لیے تھنڈے ہوتے ہیں اور یہ لڈو بہتی ٹیشٹی بن کر تیار ہوئیں گرمے چھوٹوں سے لے کر بڑھوں تک سبھی خوش ہو کر کھائیں گے بنانا بہتی آسان ہے تو چلیے سونف کے لڈو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک مکسزہ رکھ دیا ہے اور اب ڈال دیں گے ایک کپ سونف تو میں نے باریک باریک سونف لی ہے آپ کے پاس موٹی یا باریک جیسی بھی ہو آپ لے سکتے ہیں اب ڈال دیں گے دو چمت چینی چینی اسی لیے ڈالنی ہے کہ ہماری جو سونف ہے وہ باریک پیسی جائے گی اب ڈکھن لگا کر کے باریک پاورڈر بنا لیں گے سونف کا پاورڈر میں نے باریک بنا لیا ہے اور اب اس کو ایک برطن میں ٹرانسور کر دیں گے اب پھر سے وائی وکسزار لے لیں گے اور ایک کپ بھر کر کے سونف ڈال دیں گے تو ایک کپ پہلے پیس لیا اور ایک کپ ابھی لیا ہے یعنی کہ ٹوٹل دو کپ پیسنے ہیں الگ الگ میں نے اسی لیے پیس لیے ہے سونف کو کیونکہ ایک ساتھ باریک نہیں پیسی جاتی ہے اب دو چمت چینی پاورڈر ڈال دیں گے اور باریک پاورڈر بنا لیں گے سونف کو میں نے باریک پیس لیا ہے اور اب اسی برطن کے اندر ٹرانسور کر دیں گے اور سونف کا پاورڈر ہمارا تیار ہے اب اس کو سائیڈ میں رکھتے ہیں اور اب چلتے ہیں گیس کی طرف تو گیس کے پر میں نے ایک کڑائی رکھ دی ہے اور دو چمچ گھی ڈال دیں گے اب آدھا کٹوری میں نے کھربوجی کے بیج لیے ہیں ان کی تاثیر بہت ہی تھنڈی ہوتی ہے اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ ضرورشیں ڈالیں نہیں ہوں تو آپ سکیپ کر سکتے ہیں اب گیس اون کر دیں گے ان کا تھوڑا سا کلر چینج کرنا ہے اور چٹرپٹر کے آواز آنے تک ان کو سیکھنا ہے سیکھ کی ٹارنے سے ان کا ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے یعنی کہ لڑو بھی ہماری ٹیسٹ بنتے ہیں تو آپ ان کی آواز سن سکتے ہیں یہ اچھے سے سیکھ چکے ہیں اب ان کو ایک برطن کے اندر ٹرانسور کر دیں گے تو کھربوجی کے بیجوں کو میں نے نکال دیا ہے اور اب سیم کڑائی میں ڈال دیں گے آدھا کپ گھی اب ڈال دیں گے ایک کپ گہوں کا آٹا تو میں نے سونف اسی کپ سے ڈال دی تھی اور اسی کپ سے میں نے گہوں کا آٹا ڈالا ہے اور اب دو چمچ بیسن ڈال دیں گے بیسن ضرور سے ڈالیے گا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے لڑو کے اندر اب میں نے گیس اون کر دیا ہے اور فلیم لوڈ رکھیں گے اور لگاتا چلاتے ہوئے اس آٹے کو سیکھنا ہے بیچ میں آٹے کو چھوڑنا نہیں ہے نہیں تو آٹا ہمارا نیچے سے چپک سکتا ہے بلکل دھیمی آنس پر سیکھنا ہے تاکہ آٹا ہمارا اچھے سے سیکھ کر تیار ہو آٹے کو ہمیں جیسے جیسے سیکھتے جائیں گے آٹا ہمارا گھی چھوڑنے لگ جائے گا تو آٹے کو مجھے سیکھتے ہوئے پانچ سے چھ منٹ ہو چکے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آٹے نے اپنا گھی چھوڑ دیا ہے اور آٹے کا زیادہ کلر چینج نہیں کیا ہے میں نے تھوڑا بہتی کلر چینج ہوا ہے کیونکہ لو فلیم پر سیکھا ہے آٹے کو میں نے آٹے میں خوزبو بھی اچھے سی آ رہی ہے اب لیے میں نے آدھا ٹوڑی ملائی جو دودھ پر سے اتارتے ہیں وہی ملائی لیے ہے تو یہ دو دن کی ملائی ہے اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ ضرور سے ڈالیں آپ یہ ملائی ڈالیں گے تو اس لارنوں کے اندر بہت اچھا ٹیشٹ آتا ہے آپ ایک پاس سے جرور ڈالٹ کے بنائیے گا اب ہم ملائی کو اچھے سے مکس کریں گے اور فلیم لو رکھیں گے اور ایک یا دو منٹ تک اس ملائی کو پکانا ہے کیونکہ لڈو ہمیں لمحے سمائے تک چلانے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تھوڑا بہت دودھ تھا ایک دو چمچ کتنے اچھے سے جھاگ بان رہے ہیں اور اس سے پہوتی اچھے سے دانیں بنیں گے جسی ماوے کا ٹیشٹ آتا ہے نا ویسے ہی ان لارڈوں کے اندر ٹیشٹ آئے گا تو ملائی بھی ہماری اچھے سے پک چکی ہے یعنی کہ میں نے دو منٹ تک پکایا ہے تو آٹی کو سکنے میں ٹوٹل آٹھ منٹ لگ چکے ہیں اب گیس آف کر دیں گے اور آٹے کو بیچ بیچ میں چلاتے رہیں گے اور آٹے کو اچھا سا تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو آٹا ہمارا اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے اب ڈال دیں گے جو ہم نے سونف کا پاوڈر تیار کیا تھا اب لیا ہے میں نے یہاں پر داگے والی مصری اگر آپ کے پاس مصری نہ ہو تو آپ بورا ڈال سکتے ہیں یا پھر چینی بھی یوز کر شکتے ہیں تو مصری کا پاوڈر میں نے بارک بنا لیا ہے تو میں نے کپ میں ڈال دیا ہے تاکہ پتا چلے تو میں سوا کپ مصری پاوڈر ڈال لئے ہوں آپ اپنی ٹیشٹ کے کورنی ڈال سکتے ہیں کیونکہ چار چمس پہلے سونف کے ساتھ بھی چینی ڈالی تھی ہم نے تو اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں آپ ٹیشٹ کر کے اور ڈال سکتے ہیں اگر زیادہ ہو جائے گی تو دکت ہو جاتی ہے اب ڈال دیں گے جو ہم نے کربوجے کے بیچ سیکھ کے رکھے تھے اب یہاں پر لیا ہے میں نے آدھا کٹوڑی کسمس تو ان کسمس کے میں نے دو سے تین ٹوک کر لیا ہے کیونکہ سابوت کسمس آتی ہے موں میں تو بچے کھاتے نہیں ہیں اگر آپ کو پسند نہیں ہوں تو اب سکیپ کر شکتے ہیں اس کی جگہ اور بھی کچھ مکس کر شکتے ہیں اب اچھے سے سبی جیجو کو مکس کر دیں گے تو مکس میں نے سبی جیجو کو اچھے سے کر دیا ہے اور اب ہم لڈو بان کر کے دیکھیں گے تو لڈو ہمارے ابھی اچھے سے نہیں بند رہے ہیں یعنی کی گھی کم ہے اب ہم یہاں پر آدھا کپ گھی ڈالیں گے تو گھی کو میں تھوڑا سا گرم کر لیا ہے گھی آپ ایک بار تھوڑا ہی ڈالیں پھر دوبارہ ڈال سکتے ہیں اگر زیادہ ڈال دیں گے تو گھی نکلے گا نہیں اور ویسی گرمیاں چال رہی ہیں تو زیادہ گھی اچھا نہیں لگے گا تو گھی کو میں نے اچھے سے مکس کر دیا ہے اور اب ہم لڈو بان کر کے دیکھیں گے تو لڈو آپ اپنے پسند کے نور ساتھ چھوٹے یا بڑے بان سکتے ہیں تو لڈو ہمارے اچھے سے بند رہے ہیں گھی ایک دم سے پرفیکٹ تو اسی طرح سے سبھی لڈو بنا کر کے تیار کر لیں گے تو سوف کے لڈو ہماری تیار ہیں یہ بہت ہی سوادشت بنے ہیں آپ ایک بار سے ضرور ٹرائی کریے گا آپ کو بہت ہی پسند آئیں گے یہ لڈو اور ان لڈو کو آپ ایک مہنے تک آرام سے کھا سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوں گے اگر یہ رسپ پسند آئی ہو تو پلیج ویڈیو کو لائک سے ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائک بنا بلکل بھی نہ بولیں ٹینک یو ٹیک کیئر بائی بائی پھر ملتے ہیں نئے رسپ کے ساتھ